نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گلاب جل صرف خوبصورتی ہی نہیں بڑھاتا بلکہ سواستے سے جڑی ان پانچ پریشانیوں کو ٹھیک کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے دوستوں گلاب جل کے فائدے کی بات کریں تو اس کا جادہ تر استعمال بیوٹی بینیفٹس کے لیے کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ ایران میں پہلی بار اسے بنایا گیا تھا اور وہاں اس کا استعمال سوندرے اور خادے اتپادوں دونوں میں ایک گھٹک کے روپ میں کیا جاتا رہا تھا پھر پوری دنیا میں اس کے استعمال کا پرچلن فیل گیا ہے اور اب ساری دنیا اس کا استعمال کر رہی ہے وہیں گلاب جل کے سواستے لاب کی بات کریں تو یہ آنکھوں کے سواستے کے لیے گلاب جل کا استعمال کیا جاتا ہے پر اس کے کئی اور سمبھاوی سواستے لاب بھی ہیں دراصل ورشوں سے گلاب جل کا اپیوگ ایران اور مدے پور کے انے بھاگوں میں ویبن بیماریوں کے علاج کے لیے ایک دوہ کے روپ میں کیا جاتا ہے گلاب جل میں کئی شکتی شالی انٹی آکسیڈنٹ گن ہوتے ہیں جو آپ کی کوشکاؤں کو مکت کنوں سے بچاتے ہیں اور ہیدر روک توچہ اور مستشک سے جڑی بیماریوں کو کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں تو آئیے گلاب جل کے کچھ سواستے لابوں کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا ہے ایکزیما اور روزیشیا گلاب جل میں موجود انٹی انفلمیٹری گن ہوتے ہیں جو کی ایکزیما اور روزیشیا جیسے توچہ سے جڑی بیماریوں میں جلن کو شاند کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے ساتھ ہی اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ توچہ کی کوشکاؤں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں جن لوگوں میں ایکزیما سے جڑی پریشانی ہوتی ہے انہیں اپنے دوائیوں کے ساتھ روز پرباوی چھیتر پر گلاب جل کو لگانا چاہیے یہ خجلی اور جلن کو کم کر دیتا ہے دوسرا ہے گلے میں خراش گلے میں خراش کے علاج کے لیے انٹی بائیٹک لینے کے بجائے آپ کو ایک بار گلاب جل کا استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حالانکہ اس کی پرباوی شیلتہ کو ثابت کرنے کے لیے بہت ادھک ویجان سمرتھت ثبوت نہیں ہے لیکن گلاب جل کا اپیوگ پارمپریک روپ سے گلے میں خراش کو شانت کرنے کے لیے کیا گیا ہے حالانکہ اسے اجمانے کا کوئی اور نقصان بھی نہیں ہے لیکن اس کے سکھ دائک اور انٹی انفلمیٹری پرباو کے علاوہ شود بتاتے ہیں کہ یہ گلے میں ماس پیشیوں کو آرام پہنچا سکتا ہے تیسرا ہے سنکرمن کے پرارمبک روک تھام میں چونکہ گلاب جل میں شکتی شالی انٹی سپٹک گون ہوتے ہیں اس لیے گلاب جل کا اپیوگ اکثر سنکرمن کو ٹھیک کرنے کے لیے پراکرتک اور عوشدی اپچاروں میں کیا جاتا ہے جیسے آنکھوں کے سنکرمن میں گلاب جل مددگار ہوتا ہے اسی طرح کسی کیڑے کے کاٹنے یا کسی بھی طرح کے سنکرمن کو روکنے کے لیے آپ کا پرارمبک دوہ بن سکتا ہے چوتھا ہے ڈیمنشیا اور الزائیمر روک ڈیمنشیا اور الزائیمر روک جیسی مانسک چکت سہستیوں کے اپچار میں گلاب جل فائدہ مند ہو سکتا ہے اس میں پایا جانے والا امائلویڈ شریر دوارہ بنایا گیا ایک وشش پروٹین کا پرکار ہے جو مانسک سواستی سے جوڑا ہوا ہے دراصل یہ پروٹین مستشک کے کارے کو پرباوی کرنے کوشکاؤں کو مارنے اور سمرتی میں بادہ ڈالتا ہے گلاب جل اس ایمیلویڈ کے ورودک کے روپ میں کارے کر سکتا ہے ساتھ گلاب جل پینے سے آپ کے موڈ کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے یہ ایک پورانی پارمپریگ ویدی ہے گلاب جل کو مجبوط انٹی ڈپریسنٹ اور انٹی آکسیڈنٹ گنوں کے لیے جانا جاتا ہے شود میں پایا گیا ہے کہ گلاب کی پنکڑیوں کا ارک سینٹرل نروس سسٹم کو آرام دے سکتا ہے جس کے پرنام سروب افساد رودی اور انٹی آکسیڈنٹ پرباو ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ گلاب جل کو بیوک کئی مانسک سواستی ستیوں کا علاج کرنے کے لیے کیا گیا ہے جن میں افساد دکھ اور تناو عادی شامل ہیں پاچوہ ہے پاچن سمسیاؤں میں صدار گلاب جل کو پینے سے پیٹ فولنے اور پیٹ خراب ہونے کے لکشنوں کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے یہ پت پروا کو بڑھا کر پاچن میں صدار کرنے کے لیے جانا جاتا ہے یہ مل کو ڈھیلا کرنے اور مل تیاک کو بڑھانے کے لیے ایک لیکسیٹیو کے روپ میں بھی کام کر سکتا ہے اس پرکاریہ کبج کے لیے ایک اچھا علاج ہو سکتا ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی جانکاری ایسے ہی اور ہیلتھ کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں